اور وہیل روس یوکرین یوتس سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر مل رہی ہے یوکرین کے نپرو شہر میں روس میں مسائل سے حملہ کر دیا ہے اس حملے میں نو لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں دو بچے بھی شامل ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں روس کا یوکرین کے اوپر ایک اور بڑا حملہ دکھائی دے رہا ہے اس میں کچھ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر مل رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے نو لوگ زخمی ہوئے ہیں اس حملے میں ساتھی اس میں دو بچے شامل ہیں تو دشمن کوئی بھی ہو پتن کسی کو ماف نہیں کرتے ویگنر چیف کو پتن کے خلاف ودرو کی سزا اب مل چکی ہے پریگوزن کو پتن نے ویگنر چیف کے پت سے ہٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے ویگنر آرمی کا نیا چیف پریگوزن سے بھی زیادہ خطرناک اور کرور ہے اور نئے چیف کی پروفائل بتاتی ہے کہ پتن کے ایک آدیش پر یہ جنرل لاشوں کا پہاڑ کھڑا کر دے گا پوتن کا آرڈر آ گیا ہے ویگنر آرمی میں سب سے بڑا بدلہ شے بگنے پیروگزن کی ویگنر چیف پت سے چھٹی پرائیویٹ آرمی ویگنر کو ملا نیا چیف نیا جنرل پیروگزن سے بھی زیادہ کچھا مہا یدھ کا سب سے بڑا تونیم پوائنٹ آگیا ہے پوتن چن چن کر بدلہ لیتے ہیں پوتن کا ایسا کوئی دشمن نہیں جسے پوتن نے ماف کیا ہو جو پوتن کے خلاف کھڑا ہو اور اسے اس کا انجام نہیں بھگتنا پڑے وقت چاہے یدھ کا ہو یا شانتھی کا اور پیروگزن نے تو ویدروہ کا بگل ہی پھونک ڈالا تھا لہٰذا پوتن کا فیصلہ آ گیا ہے جس رسوہیاں کو پوتن نے روس کا اولیگارک بنا دیا جسے دنیا کی سب سے کروڑ سینہ کا جنرل بنا دیا اب پوتن نے اس جنرل یوگینے پیروگزن کو مسل کر رکھ دیا ہے اسے اس کے بد سے ہٹانے کا برمان جاری کر دیا ہے تو کون ہے پوتن کی بنائی ویگنر سینہ کا نیا چیف کیا ہے نئے ویگنر چیف کی یدھ میں قابلیا نئے چیف کو پوتن نے کیا دیا ہے آرڈر کیسا ہے نئے ویگنر چیف کا ٹریک ریکار ان سارے سوالوں کی ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ فیلحال بیلاروس میں پولنڈ کے بورڈر پر اکٹھا ہوئی ویگنر سینہ کس طرح کی ٹریننگ لے رہی ہے اور کیا ہے ویگنر آرمی کا نیکسٹ پلان کیونکہ بطور ویعتمان چیف پیروگزن نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوگرین کی جنگ نہیں لڑیں گے بلکہ پولنڈ کی اور کونچ کرنے والے ہیں لیکن اس کے پہلے نئے ویگنر چیف کو جان لیجے اور اس کے اب تک کے کارناموں کی فائل دیکھ لیجے اس تصویر کو بہت گوھر سے دیکھ لیجے بار بار دیکھ لیجے کیونکہ انٹرنیٹ پر ایس جنرل کا ویڈیو نا کے برابر ہے لیکن اس کا کام یوگرین سے لے کر افریقہ تک لوگوں کے دلوں میں خوف بھر دیتا ہے سرگئی ولادی میرویچ شب کو سرگئی 47 سال کا ہے یوگرین میں ہی پیدا ہوا ہے لیکن 1990 کے دشک میں سرگئی کے ماتھا پیتھائی یوگرین چھوڑ کر روس چلے گئے ویگنر گروپ جوائن کرنے کے پہلے سرگئی ولادی میرویچ 1994 سے 2002 یعنی 8 سالوں تک روس کے ائر باؤن ٹروپس میں تھا 2003 میں سرگئی کو کمیشن فور یوٹ افیرز کا چیئرمن بنا دیا گیا 2014 میں سرگئی کو سیکس سوسائٹی کا ہیٹ بنا سرگئی نے 2017 میں ویگنر گروپ جوائن کر لیا ویگنر سینہ میں شامل ہوتے ہی 2018 میں پتن نے سرگئی کو سیریا بھیج دیا 2021 میں سرگئی افریقہ میں ویگنر کی کمان سمحل رہا تھا 2022 میں سرگئی آک رکھ پرشاسن کا ڈپٹی ہیٹ بن گیا سرگئی کے خلاف آتنگ اور ہنسا کے کئی ماملے درج ہیں سرگئی کو فرنٹ لائن پر مورچہ سمحلنے کے لیے پوائنیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سرگئی کی ویگنر چیف کے طور پر تاج پوشی کر کے پتن کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اب پرانے چیف یوگینی پیروکزن کا کیا ہوگا اور سب سے بڑا سوال جو پشی میڈیا میں اٹھائے جا رہے تھے کہ ویگنر کے ویدرو کے بعد پتن اس سینہ کو ہی بھنگ کر دیں گے یہ فیصلہ پتن نے کیوں پلٹ دیا اس کا جواب پتن اور بیلاروس کے راشترپتی لوکاشنکو کی یہ سب سے تازہ میٹنگ ہے پتن نے اس میٹنگ میں جو تیک کیا وہ یہ کی ویگنر لڑا کے فیلحال بیلاروس میں ہی رہیں گے اور بیلاروس کی سینہ کو ٹرینڈ کریں گے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ٹرینڈ سینہ تیس دیشوں کے خلاف روس کا جنگ چھیڑنا جس سے پتن بچتے دیکھ رہے ہیں لہٰذا سوال گھوم کر ویگنر پر ٹک جاتا ہے کہ نئے چیف کی نیوکتی کی ضرورت ہی کیوں پڑی اگر پیروکزن پتن کا بہت خاص تھا اس سوال کا جواب آپ کو ویگنر ویدرو کی کرونولوجی میں ملے گا ویگنر ویدرو نے روس اور سینیبلوں کے بھیتری ویبھاجن کو اوجاگر کر دیا یہ دت یہ ہے کہ ویگنر سینک سشستر ویدرو شروع کرنے اور پیچھے ہٹنے سے پہلے موسکو کی اور کوچ کرنے میں سکشم تھے جو روسی سرکشا تندر کے بھیتر کمزوریوں کا سبوت ہے ویدرو کا اثر لمبے وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ویدرو اور بھی کئی ہو سکتے ہیں ویدرو نے راشبتی پوتن کی کمزور ہوتی ستہ کا سچ دنیا کے سامنے لا دیا ویگنر ویدرو کی اس سے پیدا ہوئی انشتتہ کے کاران روسی روبل ویدرو سے پوتن کے لیے چناؤتی کھڑی ہو گئی ہے کیونکہ سشستر اور ٹرنڈ روسی دنیا کے کئی حصوں میں خاص کر افریقہ اور مدھیپورم میں فیلے ہوئے ہیں اصل میں ویگنر ویدرو بہت کم وقت کے لیے کھڑا ہوا اور پوتن کی طاقت کی آنڈھی کے سامنے کچھ گھنٹے تک ہی ٹھک پایا لیکن پوری دنیا نے یہ 20-21 سالوں میں پوتن کے خلاف پہلی بار ایسا ویدرو دیکھا یہ پوتن کی ساک پر بٹا تھا لہٰذا اسی دن تیہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی گینے پیروکزن کو پوتن چھوڑیں گے نہیں بھلے ہی اسے بیلاروس بھیج کر فلحال ماملہ ٹال دیا گیا ہو یہ بھی تتھیہ ہے کہ اس وقت بھی پیروکزن کے خلاف ویدرو کی جانچ چل رہی ہے اور اس جانچ میں پیروکزن گونے گار پایا گیا تو اسے 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے مطلب پیروکزن کی ویدائی کی اسکرپٹ بہت پہلے لکھی جا چکی تھی لہٰذا سین بدل گیا سرگیئی ویگنر کی کمان سمحالنے والا ہے ویسے ویگنر لڑاکوں کو کم تر تو کبھی خود پتن بھی نہیں آگ سکتے اس کا کارن ہے ان بھاڑے کے سینکوں کا یدھ میں پردرشن بکموت علاقہ سب سے بڑا سبوت ہے جہاں فرنٹ پر کھڑے ہو کر ویگنر لڑاکوں نے جیت حاصل کی اور پتن کو بکموت گفٹ کر دیا دوسرا پتن پچاس ہزار ٹرنڈ بھاڑے کے سینکوں کی سینہ کو بھنگ بھی کر دیتے تو یہ لڑاکے کیا کر دے لہٰذا پتن نے پیروکزین کو چھیف پد سے چلتا کر دیا اور وہاں پر سرگئی کو بیٹھانے کا فیصلہ بھی کر دیا اب سوال ہے کہ یہاں سے ویگنر آرمی کا آگے کا بھوشش کیا ہے اصل میں ویگنر صرف ید نہیں لڑتے بلکہ سیریا, لیبیا, افریقا ارجنٹینہ, بیلارو سائپرس, ہانگ کام سودان وینیزویلا میں پھیلے ہوئے ہیں ان دیشوں میں ان بھاڑے کے سینکوں کو صرف ید کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ سودان میں تو سونے کی خانوں کی رکشہ کی ذمہ داری بھی انہیں سوپی گئی ہے روس کے ویگنر پرموک یوکی نیپیروکزین کے آلیشان گھر اور کاریالوں پر پانچ جولائی کو روسی سرکشہ بلوں نے جب چھاپا مارا تو وہاں سے بندوقیں اولا بارو سونے کی اینچ برامت کی گئی یہ اس بات کا سبوت ہے کہ بھاڑے کے انسینکوں کو پوتن نے لوٹ کی کھولی چھوٹ دے رکھی ہے لہٰذا ان بھاڑے کے ہی سہی انسینکوں کو روس کی سینہ کے لیے سمالنا آسان کام نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پوتن نے اپنی اس پرائیویٹ آرمی کو بھنگ نہیں کیا بلکہ چیپ بیروگزن کو ہی بدل دیا